وَاتَّاعُ الْقَسَمِ لام جارا جار مجرور کون سا مجرور بھئی جی القسمی مجرور لفظا جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتن سے ثابتتن سے اس میں فائل حیاء ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو راجے ہے کس کو مبتدہ کو راجے جملہ کیسے بناتا ہو ثابتتن سے اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا جی وَاتِفَةَ حیاء مرفو محلن مبتدہ ضمیر غائب ہے کس کو راجے ہے تاکو جی لا تدخل فعل حیاء ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راجے ہے جی شاوش مبتدہ کو راجے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کو کسے جوڑا جاتا ہے مبتدہ سے جی اللہ حرف استثناء علا جارہ شاوش اسم مجرور لفظاً مضاف لفظ اللہ شاوش لفظ اللہ مجرور لفظاً ذو الحال شاوش 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 جو کس کو راجے ہے ذو الحال کو جی مفرد کیوں بناتے ہو گئے بتقدیر ہاں بتقدیر تعالی فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیا ہو کر بتقدیر قد یہ حال ذو الحال اپنے حال کے ساتھ مل کر مضاف نیل ہے مضاف نیل کر مجرور شاوش جا مجرور مل کر مطالق ہوئے لا تدخلو فعل کے ساتھ جڑ رہا ہے اس کے ساتھ داخل نہیں ہوتا علا اسم اللہ اللہ کے اسم اللہ پر داخل نہیں ہوتا بھئی اسم اللہ کیوں مفرد کیوں بناتے ہو گئے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا جی نحو مرفو لفظان مضاف جے جا ساتھی ہے ہو ہو کیا کریں گے بھئی لفظ مراد ہے بس جیسے کہ تللہ لعظر بننا زیدن لفظ مراد ہیں ترکیب نہیں ہوئی شاہر تللہ لعظر بننا زیدن مراد لفظ مجرور تقدیرا یا مجرور محلا مضافنی لے مضافنی لے مضافنی لے ملکارہ خبر کس کے لئے مثالوہ مبتدہ مثالوہ مبتدہ کیلئے مثالوہ کی ہاد امیر کس کو راجعہ ہے یہ کس کی مثال ہے تا کی مثال ہے بھئی جی آگے کون کرے گا چلیے بھئی تاللہ ہی تاجار اچھا معنی ہے کہ تاللہ ہی جملے کی ترکیب جی تاللہ ہی تاجار را قسمیہ لفظ اللہ مجرور لفظ اللہ مجرور لفظان جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اکس مفیل کے ساتھ اکس مفیل آنہ زمین اس کے اندر فائل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ قسم مطالق و اکس مفیل کے ساتھ اس کے اندر آنہ زمین فائل فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر انشائیہ ہو قسم cu لام تاقید کے لئے عذری بننا فیل بانون سقیلہ اور اس کے اندر انا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل زیدہ منصوب لفظا مفہول بھی فیل اپنے فائل اور مفہول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہوا جی سمجھ میں آیا بھئی جملہ قسمیہ تو اس میں جو کہتے ہیں نا قسم انشاء ہے یہ صرف یہ تلہ ہی ہے اقسمو تلہ یہ انشاء ہے جواب قسم جو ہے وہ خبر بھی ہو سکتا ہے اور انشاء بھی ہو سکتا ہے یاد رکھنا ہمیشہ بھئی باز پورے کوئی بنا دیتے ہیں جملہ انشائیہ پورا نہیں جملہ انشائیہ بھئی سمجھ میں آیا جواب قسم تو خبر بھی ہو سکتی ہے اور انشاء بھی ہو سکتا ہے جی کرتے جائیے اعلام فیر فیل عمر ہے اس کے اندر انتا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل انہ حرفت حروف مشبہ بالفیل ہا ضمیر اس کا اسم یہ کیا ہے آز امیر اس کا منصور محلن اس کا اسم یہ ضمیر شان ہے بھئی لائن افی جنس جی یہ مبنی علی الفتح ہے لائن افی جنس کا اسم اگر نکرہ آئے تو شرائط وغیرہ آپ نے پڑی ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے مبنی علی الفتح ہوتا ہے لا رجول فداری یہ مبنی ہے اگر معرب ہوتا تو پھر لا رجولن کہتے ہیں آپ بھئی تنوین آتی یا نہ آتی بھئی جی پھر تنوین آتی اس پر بھئی اس پر تنوین یہ نہیں ہے یہ مبنی علی الفتح ہے بھئی یہ جی ترکیب ذرا مشکل ہے یہاں دو خبریں آ رہی ہیں للقسمی خبر اول ہے من الجوابی خبر ثانی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی خبر ثانی جہاں مجھول مل کر کسے مطالق ہوئے ثابتہ فیل کے ساتھ ثابتہ نکال لیں یا ثابتن نکال لیں ہوا ضمیر مرخو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہے لائن افی جنس کے اسم کو جی ہاں ثابتہ فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر اول ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وہ ثابتہ فیل جو نکالا نا وہ اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ بن جائے گا کیونکہ فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے تو یہ جملہ پھر خبر اول اور آگے من الجوابی من جارہ الجوابی مجرور لفظان جار مجرور مل کر مطالق ہو جنگے ثابتہ فیل کے جار مجرور مل کر یہ مطالق ہوئے ثابتہ یہ الگ ثابتہ نکالیں گے وہی ثابتہ نہیں بھئی جو یہ مطالق ہوئے ثابتہ فیل کے ثابتہ فیل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہے لا نفی جنس کے اسم کو جو 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 لائن افی جنس تو ثابتہ فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر خبر ثانی لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا کس کی بات کر رہے ہیں جو یہ جملہ اسمیا خبریا ہو کر انہ کی خبر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفراد بھئی انہ اپنے اسم اور خبر سے انہ کیا دیتا ہے جملے پر داخل ہوتا ہے اور اس کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے مفرد کے حکم میں بھئی بتاویل مفرد یہ مفعول ہوا کس کے لئے علم اعلام کے لئے تو یہ محلن منصوب ہوا بھئی یہ سارا علم فیل انتظریر اس کے اندر مفعول بھئی سے مل کر جملہ انشائیہ شاہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا جی کرتے جائیے آگے جی فا حرف عطف آگے ان حرف شرط کانا فیل دفعال ناقصہ جواب مرفو لفظ مضاف جواب مرفو لفظ مضاف حاذ امیر مجرور محلن مضاف ان الے حاذ امیر مجرور محلن مضاف ان الے کس کو راجے ہے جو خور کرو مانا میں غور کرو پتہ چل جائے گا جواب اوہو کس کا جواب قسم کا جواب بھئی حاذ امیر آجے ہے قسم کو مضاف مضاف لے مل کر کانا کا اسم جملہ تن جملہ تن کی منصوب لفظاں موصوف جملہ تن منصوب لفظاں موصوف اسمیتن منصوب لفظاں پس اسمیتن یہ کیا ہے بھئی یہ میں نے باپ کو بتلایا تھا کسی اسم کے آخر میں قویہ مشدد لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اسم منصوب کہتے ہیں اور معنص یہ پھر تابی ساتھ آ جاتی ہے تو یہاں جملہ تن معنص ہے تو تابی ساتھ لگا دی اسمیتن بھئی تو یہ کیا ہے اسم منصوب ہے اور اسم منصوب کے اندر ہمیشہ کیا نکالتے ہیں منصوب کس وزن پر ہے مفعول تو اسم مفعول میں کیا ہوتا ہے نائف فائل تو یہ بھی اسی کی طرح ہوا اس کے اندر بھی کیا نکالیں گے یا ضمیر مرفوع محلن اس کا نائف فائل جو کس کو راجے ہے جملہ کو موصوف کو راجے تو کبھی تو بعض اس کو منصوب اسم منصوب بناتے ہیں کہ اسم منصوب کی تعویل میں مفعول ہوا بعض اس میں منتصب بناتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ اس میں منتصب فائل کی تعویل میں کر لیتے ہیں بھئی تو فائل کی صورت میں پھر اس میں نائف فائل نہیں نکالیں گے بلکہ کیا نکالیں گے فائل نکالیں گے زیادہ معروف منصوب جی اس میں منصوب اس میں منصوب اپنے نائف فائل سے ملکا رہا شیب جملہ ہو کر صفت شاہ بار موصوف صفت ملکر کانا کی خبر تو دیکھا اسی لئے جملہ تن اسمی یا تن آیا بھئی دونوں منصوب لفظن ہیں کانا بھئی یاد رکھو جملہ فائلیہ خبریہ نہ کہو یہ جو شرط ہوتی ہے یہ خبر نہیں ہے بھئی شرط ہے سمجھ میں آیا خبریہ سے نکل گئی ہے تو یہ بھئی کانا اپنے اسم اور خبر سے ملکہ جملہ فائلیہ ہو کر شرط سمجھ میں آیا بھئی شرط جی شرط آگے اس کی جو جزا آ رہی ہے وہ پھر شرط اور جزا مل کر مولانا جملہ شرطیہ پوری اس کی کیا بنے گا بات سمجھ میں آئی بھئی آگے پھر شرط اور جزا ہیں وہ شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ بنے گا اور پھر یہ جملہ شرطیہ کیا بن جائے گا جزا بن جائے گی اس پہلی شرط کی بھئی جی فا جزائیہ یہ دیکھا پہلی شرط آئی نا اس کے لئے جزا پر فا لے آئے ان حرف شرط کانت فی لد فال ناقصہ ہی از امیر مرفو محلن اس کا اسم جو کس کو راجے ہے جملہ کو راجے دی مصبتتن منصوب لفظن مصبت سیغہ کون سا ہے شاوش مصبتتن سیغہ اسم مفعول یہ از امیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا نائب فائل جو کس کو راجے ہے کانت کے اسم کو بشاوش جی اسم محفول اپنے نائب فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر جی یہ کانہ کی خبر بن گئی بھئی آگے جزا ہے فین کانت مصبتتن وجبان تکون مصدرتن سمجھ میں آیا بھئی جی معنی میں بھی غور تھوڑا کرنا پڑے گا بھئی اگر وہ جملہ مصبت ہو تو واجب ہے کہ وہ شروع ہو کس کے ساتھ انہ کے ساتھ یا اللہ میں ابتدا کے ساتھ بھئی کانت اس کے خبر کانت فیل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط بھئی واجبہ فیل بھئی میں نے آپ کو ذابطہ بھی تو لکھوایا تھا کہ ایک شرط کی جزا پر فا لاتے ہیں کیوں لاتے ہیں یہ فا جے فا کیوں لاتے ہیں شرط کی جزا پر ربط دیتے ہیں بھئی کیونکہ شرط ایک جملہ ہے جزا الگ جملہ ہے تو دونوں میں ربط چاہیے تو آپ کو میں نے بتلایا تھا اگر حرف شرط نے جزا کے معنی کو بدلا ہے بھئی ماضی سے مزارے کی طرف ماضی سے مستقبل کی طرف تو پھر اس صورت میں تو ربط آ چکا فا لانے کی ضرورت اگر میں نے پٹائی اگر تو نے پٹائی کی تو میں بھی پٹائی کروں گا تو دیکھو این زارابتہ زارابتو ماضی کے سیغے ہیں لیکن آپ ترجمہ کس کا کرتے ہیں مزارے مستقبل کا ترجمہ کرتے ہیں معلوم ہوا یہ ترجمہ کس نے بدلا اس کا ماضی سے مستقبل کی طرف ان نے کس نے بدلا ان نے تو ان نے جزا کے معنی جو زارابتو تھا اس میں تبدیلی پیدا کر دی جب تبدیلی پیدا کر دی تو دونوں کے درمیان ربط آ گیا جب ربط آ گیا تو اب ربط کے لیے فا لانے کی ضرورت نہیں اور اگر بھئی اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی حرف شرط نے تو پھر ربط نہیں آیا ربط چاہیے تو پھر کس کو لے آؤ فا کو لے آؤ تو ماضی ان جزا جب ماضی ہو تو پھر اس پر فا نہیں لاتے کیونکہ ماضی کے معنی کو یہ ان کس کی طرف بدل لیتا ہے مستقبل کی طرف تو یہاں بھی وجبہ ماضی آیا بھئی اور جب ماضی آئی تو ان نے اس کے معنی کو بدل دیا ہے کس کی طرف مستقبل کی طرف جب مستقبل کی طرف بدل دیا ہے تو ربط آ چکا جب ربط آ چکا اب فا نہیں لائیں گے بھئی وجبہ فیل ان ناسبہ تکونہ اب کر دیں گے بھئی ان تکونہ فیل ناقص شابش ہیہ زمیر اس مرفو محلن اس کا اسام جو کس کو راجے ہے جملہ کو جی شابش کون شروع کس کے شروع میں لائے جائے گا انہ اور لا میں ابتداء اس جملے کے شروع میں لائے جائے گا مصدارتن مصدارتن یہ منصوب لفظن جی مصدارتن منصوب لفظن بھئی منصوب کیوں کہا آپ نے اس کو شابش کانہ تکونوں کی خبر بنے گا جی اس کے اندر ہیہ زمیر مرفو محلن اس کا نائف فائل بھئی اس میں مفہول ہے تو نائف فائل وہ کس کو راجے ہے تکونوں کے اسم کو کیونکہ خبر کو اسم سے جوڑا جاتا ہے جی باجارا شابش انہ سے لفظ انہ مراد ہے بھئی سمجھ میں آیا اس کے شروع ترجمہ بھی آپ نہیں کریں گے ورنہ تو انہ کا ترجمہ ہے یقیناً اور بے شک کے لیکن آپ یہاں ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ نہیں کرتے آپ کہتے ہیں اس کے شروع میں لائے جائے گا کس چیز کو انہ کو یا کس کو لامے تو ترجمہ بھی نہیں کرتے لفظ انہ مراد ہے تو یہ مجرور محلن ماتوفن آلے آو حرف عطف لامی مجرور لفظن مضاف الابتدائی مجرور لفظن مضافن علے مضاف مضاف کیلئے مل کر ماتوف مضاف مضاف علے مل کر ماتوف جی ماتوف انہ آلے اپنے ماتوف سے مل کر مجرور باجارہ کے لئے شاہ باجار مجرور مل کر مطلق ہوئے کس سے ہے مصدرہ اس میں مفعول کے ساتھ بھئی دیکھا جڑ رہے ہیں یا نہیں بھئی مصدرہ تن جی جڑ رہے ہیں بھئی شروع مصدر کا کیا معنی ہے شروع میں لانا شروع کیا جانا تو شروع کیا جائے گا یا شروع میں لائے جائے گا کس کو انہ کو یا شروع کیا جائے گا انہ کے ساتھ یا اللہ میں ابتدا کے ساتھ دیکھا جڑ رہے ہیں شروع کیا جائے گا شاہ باجارہ شاہ باجارہ کاتکونو فیل ناقص اپنے اسام اور خبر سے مل کر تو مصدرہ بھئی ہاں بی انہ کو کسے مطالق کیا مصدرہ مصدرہ اس میں مفعول اپنے نائفائل اور مطالق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر تکونو کی خبر تکونو فیل ناقص اپنے اسام اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان ان داخل ہوا ہے بتاویل مفرد ہاں بتاویل مفرد یہ کیا ہے وجبہ کا فائل واجب ہے کیا واجب ہے یہ مصدرہ بھی انہ اور لا میں ابتدا ہونا یہ کیا ہے یہ فائل بن رہا ہے بھئی وجبہ کے لئے فائل ہو اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ جزا بنا کر شرط یہ جزا ہوئی واجبہ فائن کانت مصبتتن اس شرط کے لئے تو شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر پھر یہ جزا ہوئی کس کے لئے پہلی شرط جو گزری تھی فائن کانت جواب ہو جملہ تن تو پھر وہ شرط اور جزا مل کر کیا ہوا جملہ شرطیہ جملہ شرطیہ ہوا بھئی یاد رکھو بھئی نحو کے اندر بھئی ایک آپ نے اس میں موصول پڑا ہے ایک اسی طرح حرف موصول بھی ہوتا ہے بھئی یہ جو حروف مصدر ہیں جو ماباد کو مصدر کے ساتھ مل کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں بھئی ان کو حروف موصولہ کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں حروف بھئی ایک تو آپ نے اس میں موصول پڑا ہے اللہزی اللہزانی اللہزینی وغیرہ بھئی یہ کیا ہیں مان ما وغیرہ یہ کیا ہیں اس میں موصول ہیں ایک حرف موصول کہلاتا ہے بھئی یہ جو ان ہے مصدریا یہ حرف موصول ہے اسی طرح ما مصدریا ہے یہ بھی کیا ہے حرف موصول ہے اسی طرح انہ ہے یہ جو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے یہ بھی کیا کہلاتا ہے حرف تو حرف موصول تین ہے مولانا ایک کیا یہ ما مصدریا ہے ایک ان مصدریا ہے اور ایک انہ ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جلدی لکھ لو بھئی تو جی حرف موصول کتنے ہوئے مولانا دین اول کیا ہے ان پھر کیا ہے ما مصدریا پھر انہ بھئی انہ سمجھ میں آیا یہ وہ حروف ہیں جو ما بعد کس کے معنی میں کر دیتے ہیں مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں ان یہ داخل ہوتا ہے فیل پر اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں ما مصدریا بھی کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور انہ حروف مشبہ بالفعل یہ کسم پر داخل ہوتا ہے اور ایک خبر پر اور ان دونوں کو ملا کس کے حکم میں کر دیتا ہے مصدر کے کہ میں نے آپ کو طریقہ بتلایا تھا یا نہیں کہ خبر کے مصدر کو مضاف کر دیں انہ کے اسم کی طرف انہ زیدن قائمون یہ کس معنی میں ہے قیام الزیدن انہ زیدن قائمون کیا معنی مصدر کیا ہے خبر کیا ہے قائمون اس کا ذرا مصدر نکالو اس قیام کو انہ کے اسم کی طرف مضاف کر دو قیام الزیدن تو انہ زیدن قائمون یہ پورا جملہ نہیں ہے یہ مفرد ہے والانہ انہ نے اس کو کس کے حکم میں کر دیا ہے مفرد اور وہ مفرد کیسے بنایا جاتا ہے خبر کے مصدر کو کیا کرتے ہیں انہ کے اسم کی طرف مضاف کرتے ہیں تو وہ یہاں کیا بن گیا قیام الزیدن یہ یوں ہے قلعہ زید کا قیام اب اس کے قیام کو کیا ہوا کوئی خبر ہے بات پوری ہو رہی ہے نہیں بھئی یہ بات پوری نہیں تو اس لئے مفرد بنا دی ہے تو یہ جو انہ ہے یہ بھی حروف مصدر میں سے ہے بھئی کیونکہ یہ ماباد جملے پورے جملے کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے مصدر کے حکم میں کر دیتا ہے تو حروف مصدر تین ہے بھئی تو ابھی آج تک آپ نے اسم موصول تو پڑے تھے آج میں نے آپ کو بتایا یہ تین کیا کہلاتے ہیں نحو کی اسطلاح میں حروف موصول کہلاتے ہیں اور جیسے اسم موصول کے لئے صلح چاہیے ہوتا ہے حرف موصول کے لئے بھی کیا چاہیے صلح چاہیے صلح چاہیے آپ دیکھتے نہیں بھئی انہ ہمیشہ کس پہ داخل ہوگا فیل پر یہ فیل ہی تو اس کا صلح ہے بھئی سمجھ میں آیا اور اسی طرح بھئی مامستریہ بھی کس پہ داخل ہوگا فیل پر تو یہی آگے جملہ ہے یہ اس کا کیا ہے صلح ہے اور انہ بھی کس پہ داخل ہوتا ہے ایک اسم اور ایک مبتدار خبر پر داخل ہوتا ہے تو یہ ایک اسم اور ایک خبر یہ بھی کیا ہے پورا یہ اس کا صلح ہے یہ کیا ہے صلح ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اسم موصول میں صلح کے اندر حائد کا ہونا ضروری لیکن حرف موصول کا جو صلح کا ہے اس کے اندر حائد نہیں ہوگا بھئی یہ بات سمجھ میں آئی بھئی جی یہ بات یاد رکھیں کئی جگہ نہ ہو کی کتابوں میں آیا یا ترکیب وغیرہ بتاتے ہوئے صاحب کتاب یہ لکھ دے بتاتے چلے جائیں گے کہ یہ جو ہے صلح ہوا حرف موصول کا کس کا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کیا ہے حرف موصول کون کون سے مراد ہیں اور یہ صلح کیس طرح ہو رہا ہے کہ اس کو کس کے حکم میں کر رہا ہے مستر کے حکم میں کر رہا ہے بھئی چلیے مولانا چلیے بس بھائی اللہ علم بھی حطیقت اللہ علم بھی حطیقت الکھل THEM